بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مرزا شکیل سی ڈی ایم ٹی وی کے بلیٹ فارم سے آجوں پر ایک محرم لائن آف کنٹرول کے آگ پر بس نیوز ایک کشنیلیوں پر بات کریں گے ان کے حالاتے دن پر بات کریں گے ان کی ثقافت پر ان کی تاریخ پر بات کریں گے ان کی مذہبی مقامات پر بات کریں گے اور ان تقسیم شدہ خاندانوں پر بات کریں گے کیونکہ یہ لائن آف کنٹرول کے آج پر بسنے والے ایک ہی ریاست کے ایک ہی ثقافت کے ایک ہی محرمت کے تمام شہری ہیں صرف 1947 کے بعد یہ تقسیم بن گئی اس نے کشنیلیوں کو تقسیم کر دیا تقسیم سے پہلے یہ میپل ہوا کوٹلی ہوا جڑیات ہیں پہنچہ راگہ پورٹ اس کے تمام لوگ دوسرا بات ہوگا رہا تھا کہ تمام لوگ اپنے کانونے مسائل ہوتے تھے تو گھائی پورٹ کے لئے لوگ جمعو بھی جاتے تھے کچھ اس کے پاس ہے کیونکہ سواری کا ایگزام تھا تو سواری پر جاتے تھے لیکسیر لوگ پیدل جاتے تھے پھر تب یہ گاڑیوں کی نیرے پھیلنا تھی تو اس وقت لوگ پیدل چلنا بھی اپنے لئے بیتر سمتے تھے کوئی مسائل کی کمی اپنی جگہ پر تھی لیکن پیدل چلنے کو لوگ سہت نشان نہیں سمتے تھے یہ حقیقت ہے کہ پیدل چلنے والا انسان سہت مند رہتا ہے وہ جسمانے تو پرفیٹ رہتا ہے کیونکہ اس کے جسم پوری ایک حرکت میں ہوتا ہے کام کرتے رہتے ہیں جنہوں آرام طلب ہے جنہوں جو سوالت سکھ رہتے ہیں ان کے نسبت جو مزدور ہے اُس کا جسم بڑا فٹ رہتا ہے وہ عرکت میں ہوتا ہے وہ بماریوں سے کافی تک محفوز عرکت میں مزدور رہتا ہے جسم کی تمام شہدری جب عرکت میں ہوتی ہے کام کر گیا تو وہ کہتے ہیں لڑا ہے جو وہ گاڑی ہے جو لڑا کی بنیر کی ہے وہ اگر کھڑی رہ دیا تو خوضہ مزد ہو جائے دیا وہ مسائل کا شکاہ رہتا ہے تو اس لئے حرکت میں رہنے سے انسان مرکو فٹ رہ دیا تاوانا رہتا ہے صرف ملد ہے تو اسی طرح یہ بات کر رہتے ہیں کہ تب لوگ اپنے کاموں نے مسائل کے دیگر جیتوں کے لئے جمعوں جاتے تھے پونچ اور خرید و فروت کے لئے پونچ بھی جاتے تھے جمعوں جاتے تو جاتے تھے تو آج یہ لائنہ کنٹرول نے ان کو تقسیم پاک گیا جب تقسیم ہو گی اس میں انسانوں کو چھوڑنے کے ترزیل ہے نہ کہ ان کو تقسیم کرنے کے ترزیل تقسیم کو ختم کر کے دنیا آج ایک دلوں کے دلوں کے دلے بانے چکی ہے لیکن برقی سکتے سے یہ کشمیر ہے جس کے مسائل آج جو ہی پہلے سے بڑھ چکے ہیں کچھ کم نہ ہوئے ان کی ترخیاں بڑی ہیں پھر تقدیج میں بڑی ہیں کم نہ ہوئے نہ سمجھتو اگر ان مسائل کو حال کرنے کے لئے کھتے کو عمل کی طرف میں جانے کے لئے انسانوں کو بہتر مستقبل دینے کے لئے ان کی معاشر کو بہتر کرنے کے لئے انسان کو بہتر کرنے کے لئے اگر اددائی طور پر جب تک یہ مسئلہ کشمیر اپنے مستقل اور فائدہ حال کی طرف ہوئی تھا تاب تک اس کھتے کو عمل کا راستہ دھانے کے لئے انسانی خوشانی کو وزید بہتر کرنے کے لئے انسانی ترقی کو مضبوط کرنے کے لئے انسانی حقوق کو بہتر کرنے کے لئے کہ اگر کھتادپور کی طرح لائم اپ کنٹرور کے آگ پر رہنے والے تمام کشمیریوں کو جو جو کسی کو مذہب سے طلع کرتے ہیں ان کو اگر فوری طور پر سے کشمیری شہر کی بلیات پر یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنے اپنے مذہبی مقامات پر جا سکے جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ملکو کا پرانا شہر یہاں ڈیم ہے وہ جب پانی اٹھتا ہے تو وہ دیکھیں ایک پورا شہر تھا جس کی طریق ہے کیونکہ میں وہاں پر گیا ہوں دیکھا ہے وہاں پر آج بھی فرکوں کا بہترین نظام نظر آتا تھا مارکیٹوں کو ایک نظام نظر آتا تھا بہتتا کہ آج بھی ہندو پوریٹی کے مندر کے بہترین آتا ہے جو اثار ہے وہاں پر مجود ہیں میں نے کچھ علاقوں میں ریکارڈ بھی کیا تھا اسی طرح شارطہ مندر جس کے لئے ہندو پوریٹی قصے سے پوشش کر رہی ہے کہ ہمیں شارطہ مندر پرانا زیادہ کی اجازت دی جائے اگر اس شارطہ یونیورسٹری کو تاریخی مدرسہ قرار دے کر اسے مذہبی سیاہ اور دوسری سیاہ کے لئے کھول دیا جائے اور آر پار کے کشمیری ہیں جو وہ بھی تو آیا ان کو تو اجازت پیدا ہاتھ ہے ان کو آنے جانے کا لیکن اس کے ساتھ جب یہ سیاہت کھلے بھی جو سیاہ اگر دنیا کی کسی خطے سے بھی سرگلدر آئے گا تو وہ لانگوی دور بھی اس کے یہ پتر اگر موقع کے یہ راستہ کھل آئے مجھے شارطہ مندر اور شارطہ یونیورسٹری کو تک جانے کی بھی اجازت ہوگی تو ایک خطے میں ایک نیا رنگ نظر آئے گا خطے میں ایک نئی تاریخہ بھی کرے گا خطے میں خطے کے لوگوں کے لئے لائے کنٹروں کے نزدیک اور آپ رہنے والوں لوگوں کے لئے یہ معیشہ کر پیئے نئے ندا سے جلدہ گا اور یہ دنیا کے سامنے ایسا زمینی جنت اس پہا بھی زمینی جلد جاتا ہے لیکن یہ زمینی جنت اب ان لوگوں کے نظم سے اترا سامنے نہ آسکی نظم ہے کہ اس طرح تو آنا چاہیئے تھا تو میں یہ چاہتا ہوں بسی طرح مرپر کے قدیم مندس کے لئے چاہتا ہے تو وہاں پر ایک دیکھ میں وہاں پر بھی دورا بھی ہے اسی طرح اوہ سے دیگر مقامات ہیں جن کو فرندے کی ضرورت ہیں جن کی طالی پر دیکھنے ضرورت ہیں اوپر لوگوں کو آنا جانا ہوگا تو جس طرح یہ لوگ خود ہی اپنے مقامات کو ڈونڈ رکا دیں گے جب وہ ڈونڈ رکا دیں گے تو دونوں میں نظر میں بھی آئے گا اس طرح اوہ سے دیکھیں تو یہاں کو اس طرف تقریقی سے ہم آپ کشنی پہتے ہیں ان لوگوں کو درگا حضرت پال ہے چراک شریف ہے پاپ آگلام شاہ واد شاہل ماروظ شادر شریف ہے صنی میرا جی ہے اس طرح مزخواباد مزید صلی اللہ کے لئے سائی صحیح سہیدی سرکار ہے کے پر میں کھڑی شریف میں یہ ممبخ صاحب کا مزار ہے بابا شہدی چیل ہیں وہ جیدے بہت سے مزارات ہیں یہ اقیدت ہے کہ ایسی اقیدت ہوتی تھی بلدہ رنگ اور نصد تفریق مذہب لوگوں میں مذہب پر سسٹم پر پا جاتے تھے میں آپ کو آپ کو دیکھا واقعہ بھی بتاتا ہوں میں دوزہ چوگر میں جب اور اس طرف گیا رجوری میں آپ نے ابو عزاد کے علاقے میں اور جردی میں جمع گیا دیس میں دوزہ چوگر میں نہیں گیا تھا تیرہ میں گیا چوگر میں میں ہوں بھاری دوزہ چوگر میں دیس میں سمجھے ہیں اگر ایک سمجھے ہے کہ شب داک کو دوزہ چوگر میں آپ کے دوزہ چوگر میں ایک دوست بیٹھے تو ہمارے میں سمجھے لوگوں میں ذاستے پر کوئے کوئےیں دراغن دولنے جب گاڑی روکی تو وہ بھاری لکیا تو گاڑی سیٹ اپ دھائی دس سال وہ صحیح بہت درسی میں دراغنette پر چلے گی میں اپنے انسانی دور کے t就是 پر گئے ہوں کے لیکن جب کافی در واپس آئے تو میں نے اپنے عزیز بچہ کی یہ کہاں گئے ہیں ان نے کہا جی یہاں پر ایک مذہروں گے ہیں وہ ان کا مظاہر ہے ہاں سائنگی سرکار یہ وہاں پر حاضر حاضری دینے گئے ہیں اب یہ دیکھیں وہ سائنگی سرکار ہے جو سائنگی سرکار کا مظاہر ہے وہ مطلب ہیں لیکن جو حاضری دینے والا شخص ہیں وہ بندو کمیرکیز یہ ہے لیکن ان کا یہ تلک روحانی تلک ہوتا ہے تو اسی طرح یہ میں میرا کہنا چاہتا ہوں کہ لانا کنٹرول کے آپ مظبی شہر کو فرو گیا جائے تا کہ یہ لوگ جب بیٹھیں گے دوسرے کے زیاد پڑھیں گے جہراب سے جڑیں گے وہ اپنے دوسروں کو بولیں گے تو وہ آپس میں کوئی روتے تو پیدا ہوگی لیکن خطے میں نئی مرشد جرم لے گی نئی مرشد جرم لے گی لوگ خوشحالی طرح دیکھیں گے اگر آج دھرپور میں رہنے بغیر کشنی جی کو اجازت ہو کہ وہ بلا روپ ٹوک اپنی گاڑی میں جمہو جا سکتے ہیں وہ پونچ جا سکتے ہیں سمہا جا سکتے ہیں شبئیاں جا سکتے ہیں پڑھو جا سکتے ہیں اندار جا سکتے ہیں اندار جا سکتے ہیں پونچ میں جمہوں میں ہے، پٹھوہ میں ہے، بانیال میں ہے، سنگر میں ہے، ہندراک میں ہے، گولورک میں ہے اس کو خریاست کا دوسرے حصہ تک آنے جانے ایک کھل اجازتوں کی تو وہ بھی اپنی گاڑی میں ہے جس طرح بھی جب چاہے اس کو آنے جانے کے اجازت ہو تو یہ لوگ کیسے بھی پیٹھے گے اور خریاست میں خریاست اللہ شروع ہوگا اور دنیا کے سامنے سے ہاتھ ایک انداز سے جنوب لے گی اس کو کرنے کی ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں اپنا میں کھٹا، اوائیسی اور بیفتو پاک، آکستان اور بہات کے حکم دیں ایک سیری ایم کو پھر سے اسی طرح بہات کریں گی اور اسی اندازے جیسے کرتا ہوں تو میں لوگوں کو فوٹر اور اجازت دی جائے ایک کشویریوں کو اجازت دی جائے کہ آپ نے مذہبی مقامات پر جائیں اور آپ نے مذہبی مقامات بھی زیادت کریں اور آپ نے انداز عبادت کرسکے یا آپ نے لوگ گیبرز ہیں جنل پیٹھیں گے اور بچھرے خانداز سے تقسیم چل گیا ہے وہ آپ اس سے بھی ملیں گے جیسے کردار اپراداری کا جب لوگ اس طرح سے آتے ہیں تو ہر دوسرے تیسے دن ہوتے کوئی لوگ کو فیبری کے ملاب پیوڈیوز آتی ہیں کہ فلاف خانداز بچھرے خانداز سے ستر صاحب کے باندل ہے چتر صاحب کے باندل ہے اور سارف صاحب کے باندل ہے ان لوگ اپنے ڈاؤں کے درموں سے بلے کے دیجائے جاتے ہیں ان خوشیریں بھی ہیں اپنے ڈاؤں کو باستی ہیں جہاں سے اس رب میں اباؤں ازادرہ چکے ہیں وہ تو ضرور لوگ آئے بھی موجود ہیں کچھ جو بزر بھی اور دولانے بھی موجود ہیں آپ اس پیان محبود تکسیم کر رہی ہیں اسی طرح میرا یہ میں ہوتا کہتا ہوں اس کو کشویر بھی سخصان یا کشویر بنا دیں یہ تکافٹے ختم کریں مسئلہ مسائل حل ہو جاؤں گے آج ہوتا کال ہوں گے لیکن یہ لائن اپ کنٹرو کو ختم کریں اس کو لائن اپ کامرس کے طرف لے جائیں لائن اپ کامرس جب آپ بنائیں گے تو خطے نعمل بھی ہوگا خوشانے بھی ہوگی دونوں والا کے عوام میں سب کا ساتھ رہیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے تیز طرح پوجہ دے گی اور برخطوط ویڈی آف توسر میڈی آئیس کو بھی اس میں اپنا کردازہ کرنا جائیں گے آج جاتی بھی اچھا رہا طرح مراج و نومی اللہ حافظ